اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویسے تو ہمارے دین اسلام میں بہت سارے اخلط فہمیاں بہت سارے مسکنسپشن کی ایجاد ہو چکی ہے ان میں سے چند کچھ یہ ہے فورٹین شابان کو شب برات منانا ٹوئنٹی سیونت رمضان کو ہی لیلت الخضر سمجھنا اور اس میں خضائے عمری پڑھنا رمضان کی عید سے ایک رات پہلے لیلت الجائدہ سمجھ کر خاص عبادت کا احتمام کرنا چھوٹے بچوں کو تلسمی موتی یہ سوچ کر پہنانا کہ داٹھ نکلنے میں آسانی ہوگی جمال بال کو کہیں بہتے ہوئے پانی میں سہلانا بچوں کو نظر کا ٹیکہ لگانے سے ان کو نظر نہیں لگتی تعویز کا پہننا گھڑ لک مانا جاتا ہے خالی خینچی چلانے سے خطا تعلقی ہوگی فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے آیتل کرسی پڑھنا چپل اُلٹی پڑی رہے تو گھر میں نہ حُسط ہوگی گھر پہ جھنڈے چڑھائے تو پیروں کا سایا رہے گا دودھ اُبلنے سے گھر میں برکت ہوگی بیوہ کو ہر خوشی سے دور رکھنا یا ان کو انوال ہی نہیں کرنا بیوہ عورتوں کی موجدگی کو منحوس سمجھنا کسی کے فوت ہونے پر قرآن پڑھ کر بکشنا چالیس رات سورہ جن پڑھنے سے جنات آتے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہنا قرآن کی تلاوت حیض اور نفاس کے حالت میں نہیں کر سکتے لڑکیاں جمعی رات کو نہانے سے خسمت اچھی ہوتی ہے ناخن ٹیوزڈے یا وینیزڈے کو کٹنے سے افلاسی آتی ہے روزے کی حالت میں بال یا ناخن نہیں کٹنا کیونکہ اس کا بھی روزہ ہوتا ہے جزاکم اللہ خیر کثیرہ فی الدنیا والآخرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ